ہلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کملی کا کچن آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم ایک بہت ہی مزیدار سا اور سوفٹ سا کیک بنانے جا رہے ہیں جب مینگو کیک ہے یہ میدے سے نہیں بنے گا نہ ہی اس میں انڈے ایڈ ہوں گے یہ ہم سوچی سے بنائیں گے تو چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف اچھا ویسے کیک جو ہے نا آپ بال میں بیٹ کر سکتے ہیں آپ ویسک سے کر لیں یا آپ ہینڈ بیٹر سے کر لیں لیکن اسے ہم بلینڈر میں بنائیں گے تو یہ جلدی اور جھٹ پٹ بن جائے گا جس کے لیے ہمیں جو ہے نا آم چاہیے آپ اس طرح آم لوگے جیسے آپ نے ایک آم لے لیا آدھا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا تو آپ نے آم کو اس طرح کیوبز میں کٹنگ کر لینا ہے اور آپ نے اس کو میجر کر لینا ہے آپ نے ایک کپ آم لینا ہے جسے آپ نے بلینڈر میں ایڈ کر دینا ہے اور اس میں آپ نے دودھ ڈالنا ہے اچھا دودھ جو ہے نا اس میں ہم نے 3-4 کپ ڈالا تھا آپ 3-4 کپ نہ ڈالنا جو منشن کیے ہوئے نا انگریڈینس ہاف کپ آپ نے صرف اتنا ہی دودھ ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے زیادہ دودھ ایڈ کیا تو یہ بہت سوفٹ بنے گا اور یہ ٹوٹے گا ہم نے اس میں تھوڑا ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ایڈ کر لیا تھا دودھ تو یہ نا ہمارا بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا تھا کہ یہ ٹوٹنے والا ہو رہا تھا اس لئے آپ نے جو دودھ ہے نا آپ نے نارمل ایڈ کرنا ہے اس میں منز ہاف کپ دودھ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ملائی چینی اور سب زلائچی ڈال کے اس کو اچھا سا بلینڈ کر لینا ہے کہ سمودھ سا ایک ٹیکسچر بن جائے لائک دس اس طرح کا بن جائے گا تو آپ نے اسے باول میں نکال کرنا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دینا ہے پچاس منٹ کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے کہ جو سوجی ہے نا وہ تھوڑا پھولتی ہے پانی ریزولف کرتی ہے اچھا یہ ہمارا جو مکسچر ہے نا یہ بہت زیادہ نا لکویڈی ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے ہاف کپ سے نا تھوڑا سا اوپر دودھ ایڈ کر دیا تھا تو آپ نے ہاف کپ سے دودھ اوپر ایڈ نہیں کرنا آپ نے صرف ہاف کپ دودھ ایڈ کرنا اس سے زیادہ ایک چمچ بھی آپ اور ایڈ کرو گے نا تو آپ کا جو یہ بیٹر ہے نا یہ اتنا رنی ہو جائے گا نا آپ کو اتنا رنی بیٹر نہیں چاہیے آپ کو تھوڑا سا تھک چاہیے بیٹر اچھا اب ہمیں اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کرنا ہے اچھا اس میں بیکنگ سوڈا بلکل بھی نہیں جائے گا اس میں بے کنگ پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور آپ نے لیول کر کے اس میں بے کنگ پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھے سے ایک ہی ڈائریکشن میں نا آپ نے مکز کرنا ہے اب آپ کےک کا پین لے لیں آپ گولل لے لیں سکوائر لے لیں جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے یہ ج transferрыch دہت ہے نا وہ ہم نے پین لیا ہے اسکو آپ نے اچھے سے گریس کر لینا ہے اور اور ہو سکے تو آپ بٹر پیپر لگا جائے اگر بٹر پیپر نہ ہو تو آپ ریجسٹر کا پیپر لگا کے اسے بھی اچھے سے گریز کر لیں پھر اس میں جو کیک کا مکسچر ہے وہ مولڈ میں ایڈ کر کے آپ نے اسے ٹیپ کرنا ہے کہ بیچ میں جو بابلز ہیں یا کوئی ایر بن کیا ہو تو وہ نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کھوپرا، بادام، پسہ کھوپرا اور جو کھوپرے کی کتلیاں ہوتی ہیں وہ کٹنگ کر کے آپ نے اس طرح سپرنگل کر دینی اور اسے آپ نے بیک کرنے کے لیے رکھ دینا جب اس کا گولڈن کلر آ جائے یا جیسے آپ کو لگے ٹوٹ پک سے یہ پک گئے بلکل ریڈی ہو گیا تو آپ اسے ڈش آؤٹ کر لیں اب آپ نے جو اس کے ایجز ہیں وہ نائف کی مدد سے وہ چھوڑ دینے ویسے تو گھی لگاوا ہے تو یہ اس کو اتنا مشکل نہیں ہوگا یہ خود ہی جو نا کےک مولڈ چھوڑ دے گا لیکن پھر بھی آپ نے اس کے نائف کی مدد سے ایجز جو الگ کرنے اس کے بعد آپ نے اسے ڈی مولڈ کر لینا اچھا احتیاط سے کیجئے گا اور تھنڈا ہونے دیجئے گا ایک تو ہم نے اس کو گرم گرم نکال لیا تھا دوسرا ہم نے اس میں جو دودھ ہے نا وہ دو تین سپون ہے نا وہ زیادہ ایڈ کر لیا تھا یہ بہت زیادہ بنا بہت مزے کا تھا لیکن یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سافٹ ہو گیا تھا کہ یہ سائٹ سے نا تھوڑا ٹوٹ رہا تھا تو اگر آپ تھوڑا سا دودھ کم ایڈ کر رہے گے ہم سے تو غلطی ہو گئی ہم نے دودھ تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر دیا آپ نے صرف اس میں ہاف کپ دودھ ایڈ کرنا ہے ورنہ آپ کا یہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا مزے کا لیکن یہ ٹوٹے گا نہیں آپ نے اس میں صرف ہاف کپ دودھ ایڈ کرنا ہے آئی ہوپسو آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکتے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا اوکا بائے بائے خدا حافظ